ہیلو فرنڈز میں ویراج پانڈی سواغت کرتا ہوں آپ کا ہمارے چینل اسنو فیکٹس میں دوستو آج ہم بات کرنے والے بھارتی سماج یا ہماری آس پاسی فیلی ایسی کچھ برائیوں یا کہیں کہ ایسی کچھ اندی وصفات کے بارے میں جن پر آپ سائنس لور ہوتی ہوئے بھی وصفات کر لیتے ہیں کیول اپنی ماتا پتا یا اپنی پریبار والوں کی کہنے پر تو انہی میں سے سب سے پہلا نمبر پہ آتا ہے بلی کو افسگون ماننا ہمارے دیش میں یا تو کہیں ہمارے پریبار میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں راستے سے جا رہے ہو اگر بلی نے آپ کا راستہ کر دیا تو کچھ افسگون ہونے والا ہے یا تو سیدھے سبدوں میں کہیں تو بلی کو افسگون ہی مانا جاتا ہے تو آئیے آئے جانتے ہیں کہ بلی کو افسگون ماننے کا اتحاس کہاں سے شروع ہوا اور یہ ہمارے دیش میں کیسے آ گیا اور اتنا وستاری طور پر سے ہمارے دیش میں کیسے فیل گیا تو دوسروں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلی افسگون نہیں ہوتی ہے یا صرف ہمارے دیش میں یا ہمارے پریبار کے لوگوں دورہ ہمارے دماغ میں بھر دیا جاتا ہے بچپن سے ہی کہ بلی افسگون ہوتی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کی اتحاس کو جانتے ہیں کہ آخر بلی کے افسگون ماننے جانے کا اتحاس کہاں سے شروع ہوا تو اس پرثہ کو شروع کرنے والا ہے سب سے پہلا دیش مسر تھا یہیں پر سب سے پہلے بلی کو افسگون ماننے جانے کی پرثہ کی شروعات ہوتی ہے ایسا وہاں کے لوگ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہاں پر ایک دیوی ہوتی تھی جن کا نام باز تھا اور یہ لوگ وہاں ان کی پوجا بھی کیا کرتے تھے تو ان دیوی کا جو سر تھا وہ آج کی کالی بلی کے سر کے سمان ہی ہوتا تھا اتحایے لوگ کالی بلی کو بھی انہی دیوی کا ہی ایک روپ مانا کرتے تھے اور وہاں پر اگر کوئی بلی مر جاتی تھی تو وہاں کے واسی سوک بھی منا کر اپنے بھاؤںیں چھیل دیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر کوئی ویک تھی وہاں پر بلی کی ہتیا کر دیتا تھا تو اسے بھی مرتیو دنڈ ہی دیا جاتا تھا انہی کارانوں سے لوگ بلی کو دور سے ہی دیکھ کر ڈر جاتے تھے کیونکہ انہیں ڈر رہتا تھا کہ اگر انجانے میں ان کے دوارہ بلی کی ہتیا ہو گئی تو انہیں بھی مرتیو دنڈ دے دیا جائے گا اسی کے کاران مصر بازی دیرے دیرے بلی کو اپسکون ماننے لگے اور یا دیرے دیرے ان کے پڑوسی دیسوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھارت میں بھی آ کر فیل گیا اور آج تک ہم بلی کو اپسکون ہی مانتے ہیں اور اس کے دورہ جو کہا جاتا ہے کہ بلی کے راستہ کٹنے پر اپسکون ہوتا ہے یہ تو بالکل ہی جھونٹ ہے تو اس پرکار بلی کو اپسکون ماننے سے ہماری لائف میں بہت زیادہ بھوچال یا تو کہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہم کو ہو جاتا ہے جیسے آپ کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں ہی آپ کا راستہ بلی نے کار دیا تو آپ کیا کریں گے روب کر وہاں پر کسی اور کے آگے بڑھنے کا انتجار کرنے لگیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ انٹرویو میں ایک منٹ کی بھی دیری آپ کے انٹرویو میں سفل ہونے کی چانسز کو بالکل ہی کم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کہیں سہر میں جروری کام سے جا رہے ہیں اور جاتے وقت ہی اگر آپ کے گھر کے آس پاس یا بگل میں بلی روڑنا شروع کر دے تو آپ اہاں پر جانا بند کر دیتے ہیں تو اس پرکار میں آپ کو ایک فری میں سلاح دیتا ہوں کہ بلی کو آپ سکون ماننا چھوڑ دیجئے نہیں تو آگے چل کر آپ کو اس کے بہت بری پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو ہماری پرکردی میں بہت سارے جیو جنتو ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہمارے جیو جنتووں میں بھی بھی دیتا ہے اب ہم بلی سے ہٹ کر بات کرنے والے ہیں گرگٹ کے بارے میں دوستو گرگٹ ہمارے سماج میں بہت زیادہ پرسید ہے اور اس کے چلتے ایک کہاوت اور بھی ہے کیوں گرگٹ جیسا رنگ بدل رہے ہو تو یہ گرگٹ اپنا رنگ کیسے بدلتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ گرگٹ اپنا رنگ کیسے بدل لیتا ہے تو گرگٹ اپنا رنگ اپنی واتاورن کی حساب سے بدل لیتا ہے گرگٹ کے رنگ بدلنے سے وہ اپنے دشمنوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گرگٹ اپنا رنگ بدلتا کیسے تو ان گرگٹ کے سریر میں کروماتو فورس نام کا ایک سل ہوتا ہے جو کی مستش کے دوارہ کنٹرول ہوتا ہے تو جب بھی مستش کو کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ سل کو شکورنے اور فیلنے کا عادیس دیتا ہے تو کروماتو فورس میں بھورے پیلے کالے اور سفید رنگ کے رنگجک ہوتے ہیں جو کی پرددر پردل گرگٹ کے توجہ پر اپستیت ہوتے ہیں اور جیسے ہی گرگٹ پھیلنا شروع کرتا ہے یہ رنجک اوپر کی اور اُبھر آتے ہیں اور یہ اپنا رنگ آسانی سے بدل لیتے ہیں اور یہاں آسانی سے آس پاس کے محول میں ہرے پتیوں میں ہرے رنگیں اور انی پرکار کے رنگوں میں انی پرکار کے جیسے بھورے پیلے کالے اتواں سفید میں سے کسی بھی رنگ میں اپنا رنگ بدل لیتے ہیں آسانی سے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہماری چینل اسنو فیکٹس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں